اسلام علیکم فرینز ویلکم ڈو می یوٹیوب چینل حاشی محمود پیجن آج میں صبح چھت پہ آئے ہوں کبوتر اڑایاں تو میرے جال پہ آکے یہ بچہ گی رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ آپ میں سے جس کا بھی ہو وہ میں سے آکے لے کے جا سکتا ہے یہ زردکھا بچہ ہے اس کی آپ حالت دیکھیں کتنی خراب ہے تو خدارہ کبوتروں پہ اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ بچارے اپنا آپ چھوڑ جائیں اس ٹائم اس کے پیچھے سے پوری چربی نکل چکی ہے تو نیچے سے یہ پورا سفیاد ہوا ہوا ہے لیبڑا ہوا اس ٹائم اور یہ مطلب کہ ایسا ہو گیا کہ ہل بھی نہیں رہا تھا اب اس کو جو ہے میں نے تھوڑا سا اس کی سنبھال کی ہے اس کو گڑھ وغیرہ بنا کے دیا ہے تو اب یہ تھوڑا سا جو ہے بہتر ہوا ہے اب بھی اس نے بیٹ وغیرہ نہیں چلائی تو امید تو ہے یہ بچ جائے گا باقی اللہ کے سپورت کیونکہ حالت اس کی بہت زیادہ ڈاؤن ہے تو یہ دیکھ لیں میں اتنا نظیق ہوں اور یہ اس کے دیکھیں انہوں نے پکڑ پکڑ کے اس کی حالت کیا کیوئے ہیں نپ نپ کے تو آپ صاحب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ کبوتروں کے اوپر اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ بچارے جو ہیں وہ اس طرح بھٹک جائیں اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں میری آپ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کبوتر کو اتنا اڑائیں جتنا وہ سہا سکیں اتنی زیادہ اس کو میڈیسن نہ دیں کہ اس کی بری حالت ہو جائے یہ جس طرح آپ یہ بچہ دیکھ رہی ہیں اس کی بہت بری حالت ہے آپ کے سامنے آئی ہے ایک ان حالات میں ہے اب اس کو تھوڑا سا سنبھالیا تو یہ جو ہے اس کو پانی ویڈا الکا سا دیا اب آپ اس کو کھانے تو کچھ نہیں دیا کھانے کے لیے تو یہ بہت بری حالتوں میں تو خدارہ اتنا ظلم نہ کریں کبوتروں میں میری آپ صاحب سے ریکویسٹ ہے آگے پروازی سیزن ہے تو کبوتروں کو جو ہے اتنا جو ہے ان کو چھڑیں جتنا آپ لوگ کو سنبھال سکیں کبوتر گھر بھی واپس آئے ایسا نہ ہو کہ کبوتر آ کے یہ میرے جال پہ آ کے گیر پڑے بقیدہ میں نے اس کو جو ہے پھر بڑی مشکل سے اتارا ہے اور اب اس کو جا سنبھالنے کا عمل جاری ہے تو آپ کبوتروں پہ اتنا ظلم نہ کریں بڑا دل دکھتا ہے کیونکہ ہم جو ہیں کبوتوں سے پیار کرنے والے ہیں تو میں تو میڈیسن کے ویسے بھی خلاف ہوں تو ابھی بچارہ ایک کلی کا بچہ اور اس کے ساتھ کی آپ حالت دیکھیں اس کو خراکے لگا لگا کے اور اس کا نپ نپ کس کا انہوں نے حال کیا کر دیا تو یہ کسی چھتری والے کا بچہ ہے بارال جو بھی ہے ظلم نہ کریں میری تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کے بچارہ دیکھیں اب اس کو صرف جو ہے ابھی کھانے کے لیے تو کچھ نہیں دیا جائے گا اب اس کے بنیادی سمال جو ہے وہ جاری ہے تو ابھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کر دوں گا یہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا امید تو پوری ہے کہ یہ بچ جائے گا کیونکہ ریکاوری ہمکاری لیں گے ابھی اس کی جو ہے تھوئی دیر میں دس پندرہ منٹ میں بیٹ ہو جائے رہا چال جائے گی تو انشاءاللہ جو ہے یہ ریکاور ہو جائے گا کیونکہ جب کبوتر کی بیٹ چال جائے تو وہ بچ جاتا ہے اکثر ابھی بارحال اس کے کچھ کہا نہیں سکتا ہے بہت بری حالتوں میں تو خدا رہا اتنا ظلم نہ کریں کبوتر میرے آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ چھوٹا سا مسلم سا پرندہ اس کو اتنا ہی چھیڑیں جتنا یہ سہ لے اتنا زیادہ اس بچارے کے ساتھ نہ کریں کہ یہ ایسے جا کے گیرے کہ میں تو کچھ کہا نہیں سکتا کیونکہ میری تو یہ فیلڈ ہے میں خود بھی اڑانے کا شو کرتا ہوں پر میں نے کبھی اس طرح کبوتر کو نہیں ظلم کیا کہ کبوتر کو اتنا زیادہ جو ہے وہ میں نے نقصہ لگا دیا کہ بچارہ گھر بھی نہ پہنچے گھر نہ پہنچا تو ایک علیہ دا بعد اتنی بری حالت میں ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ بس کبوتروں کو جو ہے تھوڑا سا سنبھال کے جو ہے مطلب کہ چھڑیں ہلکا سا چھڑیں کبوتر کو دو چار گھنٹے بڑھا جائے ایسے نہ کریں کہ کبوتر جو ہے بچارہ وہ بلکل بری حالت میں ہو جائے تھنکیو ویڈیو ویڈیو